آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کرپٹو مارکٹ میں کچھ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں خطشہ کیا ہے کہ اگر میں نے کسی بھی ایکس وی زی کرپٹو میں اپنے پیسے انویسٹ کیا تو کہیں اور وہ پروجیکٹ جو ہے ڈمپ نہ ہو جائے وہ سکیم نہ کر جائیں کہیں وہ پروجیکٹ بالکل ہی زیرو نہ ہو جائے اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو کہیں سے یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی وہ کونسے کرپٹو پروجیکٹس ہیں آپ اپنا پیسے انویسٹ کر کے کم سے کم نقصان سے بچ سکتے ہیں اور جب پروفٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہاں سے آپ کو ایک اچھا خاصا پروفٹ بھی مل سکتا ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے بالی ہے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ ایکسچینجز پر اور کوئن مارکٹ کیپ پر اویلیبل کچھ ایسے آپشنز کو ڈسکس کرنا جاتا ہوں جو کہ ہماری نظروں سے اجل ہیں اور بغیر انویسٹمنٹ کے ہاں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ اور پروفٹ آزل کر سکتے ہیں اب جیسے کہ بائی بیٹ ایکسچینج کے اوپر آپ لوگ اگر آؤ تو ٹریڈ آپشن میں آ کر آپ کو ایک کلک جو ہے سپورٹ ایکس کے اوپر کرنا ہے یہاں پہ اور دوسرا جو کلک ہے آپ نے کرنا ہے ٹریڈ میں رہتے ہوئے ہی سپورٹ ایکس میں آئیں تو یہ ایڈروپ ہنٹک آپشن ہے دوسرا کلک آپ نے یہاں پہ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ دو پیجز یہ اوپن ہو جائیں گے پہلے پیجز کے اوپر اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ ٹوکا سپلیش کے نام سے یہ ایک لمبی لسٹ ملتی ہے یہ آپ کو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ نیرو جو ٹوکایں ٹیپاؤزٹ کرو ٹریڈ کرو تو آپ لوگ ان کے ایڈروپ میں شامل ہو سکتے ہیں یہاں پہ میک ٹوکا کو جسٹ ٹیپاؤزٹ کرو آپ ان کے ایڈروپ میں شامل ہو سکتے ہیں آرڈو ٹوکا کو سول ٹوکا کو ٹریڈ کرو اسے ڈیپاؤزٹ کرو تو آپ لوگ ان کے ایڈروپ میں پاٹیسپیٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اور جو بھی پیسہ اگر آپ لوگ یہاں پہ ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ آپ لوگ اسے واپس ویڈروپ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا آپشن ہے بیس پچیس تیس ڈالر کمانے کے لیے دوسرا یہی پہ رہتے ہوئے ایڈروپ ہنکے کو آپشن ہے اب ان کے جتنے بھی ایڈروپ سے وینڈو ہو چکے ہیں جو بھی کرپٹو پروجیکٹ یہاں پہ انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے ٹیلگرام کو ٹویٹر کو یوٹیوب کو مطلب جو بھی سوچل میڈیا ان کی ٹیم ہوتی ہے پلیٹ فارمز ہوتی ہیں کہتے ہیں انہیں جوائن کریں یہاں پہ اگر ٹریڈ کریں تو آپ لوگ آ کر ان کے ایڈروپ میں پاٹسپیٹ کر لیں یہاں پہ جو منیموم ایڈروپ ہے وہ پچیس ڈالر تک ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ کوئی بھی ایونٹ آبتا ہے آپ لوگوں نے آ کر بند کر دیں یہاں پہ آ کر جوائن کر لینا ہے اب یہاں پہ یہ انٹ ہوئے بھی ہیں اگر بائی پیٹ ایکچینج پہ آپ کا اکانٹ نہیں بنایا ہے لنک آپ کچھ ویڈیو پہ ڈسکرپیاں سے مل جائے گا سیم چیز آپ لوگوں کو کوکوائن کو پر ملتی ہے جیم سپیس کے نیم سے یہاں پہ بھی آ کر آپ سیم جو گامے کر سکتے ہیں اب کوکوائن کے اوپر اور بائی پیٹ ایکچینج کے اوپر آپ لوگوں کے لیوریج ٹوکنز ملتے ہیں مگر یہاں پہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا اگر یہاں پہ آپ لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے تو یہاں پہ آ کر آپ کو لیوریج ٹوکنز ملتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس ڈالر میکسیمم اس سے زیادہ نہ کریں کیونکہ یہاں پہ جو رسک ہے ہنڈا پرسنٹ ہوتا ہے مگر آپ اگر بولش مارکٹ میں رہتے ہو یہ کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے دس ڈالر کو ایک ہزار دوزار ڈالر بھی بنا دیتے ہیں سیم طریقہ کار سے آپ لوگوں کو بائی پیٹ ایکچینج کے اوپر بھی جو ہے لیوری ٹوکنز بن جاتے ہیں اب ہمارے پاس میں ایک 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 چینج ہے بینگ ایکس جو کہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے مگر اس وقت کی یہ ایک بیسٹ ایک چینج ہے جو کہ پاپولر ہونے کے لیے آپ لوگوں کو سائنہ بونس کے طور پر سب سے زیادہ ریوارڈز دے رہی ہے سائنہ کرنے پر 30 ڈالر کا میسٹری باکس ملتا ہے کیوائیسی مکمل کرنے پر 500 فرسٹ ڈپاؤزٹ کرنے پر 500 فرسٹ ٹریڈ کرنے پر آپ لوگوں کو یہاں پہ تقریباً تقریباً 800 ڈالر تک کا منافع ہوتا ہے یہ مکمل باکس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ اچھے ریوارڈز ملنے کی امید ہوتی ہے اگر اس پہ بھی ایک آنٹ نہیں بناوا ہے تو لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپچن سے مل جائے گا اب یہ دو چیزیں آپ لوگوں کو ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اسے بہت غور سے سنیے اور سمجھیں گا میں اس وقت میں کوئن مارکٹ کیپ میں آپ لوگوں کو پاس میں کوئی بھی ایکس ویڈزی ٹوکن ہے جیسے کہ یہ ہے ڈوڈز ڈوڈز یا ڈوڈز جو کچھ بھی ہے آپ کہے تو یار میں نے اس کرپٹو پروجیکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا تھا مگر میں اسے مس کر چکا ہوں کہ ایسی طرح کے کا کوئی اور بھی کرپٹو پروجیکٹ ہے جو وہ اسی طریقہ کار سے پھر سے پروفٹ دے دے تو آپ لوگوں کے یہاں پہ سیمیلر کوئنس کا ایک آپشن ملتا ہے اب سیم پر اس پر کلی کرتے ہیں تو ہوگا کیا کہ سیم ایکو سسٹم پر رہتے ہوئے سیم بلوکچین پر رہتے ہوئے پرائیس رینج بھی تقریبا تقریبا سیم ہوتی ہے ٹونٹی فور آرز کو والیم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کو یہاں پہ کچھ کرپٹو پروجیکٹس جو ہیں سجیسٹ کر دیا جاتے ہیں کہ جہاں بھی آ کر آپ انویسٹ کر کے دوبارہ سے ایک رسک جو ہے لے سکتے ہیں تو جو بھی یہاں پہ کرپٹو پروجیکٹس اوپن کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اوپر سیمیلر کوئنس کا آپشن ملتا ہے آپ لوگ اس آپشن کو استعمال کر کے کچھ اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں دوسرا آپشن دیکھئے کوئن مارکٹ کے اہم پر رہتے ہوئے آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹوکن انلوکس کا یہ آپشن ملتا ہے اس کا مطلب میرے بھائیو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک جو سپیسیفی کرپٹو ہے اس کی کتنی سپلائی مارکٹ میں جو ہے انلوک ہونے والی ہے اور جب کسی کی سپلائی انلوک ہونے والی ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خاص کرپٹو میں آپ کے ایک ڈمپ ملنے والے ہیں تو آپ لوگ اس سے پہلے ہی ایکزٹ ہو کر اپنے آپ کو نقصان سے بزا سکتے ہیں اور یہاں پہ کتنی دیر کے بعد کتنے گھنٹے کے بعد وہ انلوک ہونے والا ہے اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو یہاں پہ من رہی ہوتی ہے اب جو میں نے اب سے سٹارٹ بھی بات کی تھی اس کا آپ لوگوں کو جو ہے انسر دینے لگاؤں میں نے جسٹ گوگل بھی جا کے لکھا ہے ٹاپ کوئن بیس وینچر پورٹ فالیو ٹوکنز پھر میں نے لکھا ہے بائنیس ایکشینج کی حوالے سے میں نے سیم یہاں پہ یہی گویسٹن کیا ہے اور اگر میں اس شکہ پہ آتا ہوں تو ٹاپ پولی چینڈ کیپٹل پورٹ فالیو ٹوکنز بائی مارکٹ کیپٹلیزیشن مطلب یہ کہ پولی چینڈ نے کن کن کرپٹو پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہے بائنیس ایکشینج نے کن کن کرپٹو پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہے اور پھر کوئن بیس نے کن کن کرپٹو پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہے تو اس کی لسٹ میرے پاس میں آ چکی ہے اب میں نے یہ لسٹ کہاں سے لیا ہے مجھے کیسے پتا چلا ہے یہ نیمز کا اگر آپ گوگل بھی آئیں تو یہاں پہ آ کر آپ جسٹ لکھیں ٹاپ کرپٹو ونچر کیپٹل فارمز تو آپ کے سامنے یہ ایک بڑی لسٹ آ جائے گی آپ کسی کا بھی نیم ڈال کر گوگل پہ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں کہ کن کرپٹو پروجیکٹ میں کچھ بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کیا ہے تو آپ کے پاس میں کچھ ایسی لسٹ آ جاتی ہے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جو بھی کرپٹو پروجیکٹ آپ لوگوں کو یہاں میں ملتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی انہیں میں انویسٹمنٹ کر دینی ہے مطلب یہ کہ میرے پاس میں یہ پوائنٹ بیس ہے تو پوائنٹ بیس نے جو ہے میٹنگ میں انویسٹ کیا ہوئے ای آر میں انویسٹ کیا ہوئے سی میں کیا ہوئے فلو میں کیا ہوئے ڈبلیو میں کیا ہوئے مینہ میں کیا ہوئے اس چیز سے ایک چیز کی شورٹی ہو جاتی ہے کہ ان ایکسچینجز کا جو ریسرچ ٹیم ہے میں کچھ بڑے وینچر کیپٹلسٹ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں آپ لوگ بھی وہیں پہ پیسہ انویسٹ کریں خود کی ریسرچ اتنی مت کریں کسی یوٹیوبر کے کہنے پہ مت جائیں جو یہ والا آپ کو طریقہ بتایا ہے آ کر سرچ کرنے والا اس طریقے سے انویسٹمنٹ کریں اور آپ لوگ یہاں سے ایک اچھا خاصا موٹا تگڑا پروفٹ کم آ سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ لوگ کیسے لیکویڈیشن لیولز کو چیک کرتی ہیں اس کا لنک آپ کے ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں ہم ایسا کونٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ